اسلام علیکم بہت بہت شکریہ ہمارے نیو سبسکرائبر اور پرانے سبسکرائبر آپ کا بہت بہت شکریہ الحمدللہ سفر کہاں شروع کیا کہاں ہم لوگ جا رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں ان میں سے بہت سی ہمارے اختیار میں نہیں انہی میں سے کچھ فلائی سلسلے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوئے اللہ تعالیٰ کی جو نیک مہربان لوگ تھے ان کے دلوں میں خیال آیا اور یہ سلسلے چل پڑے میں وہیں موجود ہوں گزشتہ ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا جہاں اممہ جی روٹیاں لگا رہی تھی ایک تندور میں تو ایک ہم نے تیہ کیا تھا کہ آپ کے یہاں ضرورت ہے تو ایک ہینڈ پمپ آپ کو لگا کے دیں گے میں وہ دکھا دیتا ہوں یہ ان کے گھر کے بچے ہیں ہینڈ پمپ ہم صرف چلا کر دیکھیں گے کہ واقعی اس میں پانی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا یہ ہینڈ پمپ کن کی طرف سے ڈونیٹڈ ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہمارے ایک مہربان تھے نام وہ کہتے ہیں میرا نام مت لیا کریں چلے ان کا نام نہیں لیتے وہ سمجھ جائیں گے تو ان کے بحاف پر اس سے پہلے ہم نے تین ہینڈ پمپ لگایا تھے تو ان کی نیم پلیٹوں کی ریکارڈنگ نہیں کر پائے تھے وہ بھی آپ کو اس کے ساتھ ہی دکھا دیں گے یہ انہی کی طرف سے ہے شاہ نواز قریشی مرہوم تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہینڈ پمپ یہاں انسٹال ہو چکا ہے اور پانی دے رہا ہے یہ ایک گھر ہے اس سے پہلے جب یہاں بورنگ شروع ہو رہی تھی تو میں نے آپ کو دکھایا تھا ایک بیوہ قاتون ہے اور ان کے یہاں ہینڈ پمپ لگایا گیا ہے یہ کس نام سے ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جناب نظیر حسین مرہوم یہ یہاں پر ان کی انسٹالیشن ہو گئی ہے ہینڈ پمپ چلا کے بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو کہ پانی دے رہا ہے پانی آ رہا ہے بھئی اس کے اندر تو یہ ایک غریب فیملی بیوہ خاتون اما ہاں نلکو تہاں جو لگی بھی وہاں تہاں ہنے جاں مالک آیا ہو ٹھیک ہے نا ہنجی تہاں سار سنبھار تہاں کی کرنی ہے تہاں جاں گھر میں لگ گیا ہے ٹھیک ہے اماں باقی دعاوں جی درخواست تھا ہی جہیں لگ رہا ہے وہاں ہنہوں نے جلائے دعاوں کا جو ٹھیک ہے ہماری بہن الوینہ صاحبہ جو کہ امریکہ سے ہیں ان کی فیملی کے بہاو پر کچھ انٹ پمپ لگے تھے جو گزشتہ ویڈیو میں رہ گئے تھے عمران عالم مرہوم صاحب تھے ان میں اور مرہومہ گلزار پروین صاحبہ کی کہ احسال سواب کے لیے ایک ہینڈ پمپ لگایا گیا تھا اور ایک ہینڈ پمپ لگایا گیا تھا محمد عالم مرہوم صاحب کے نام سے ان کے احسال سواب کے لیے تو وہاں بھی نیم پلیٹیں لگ چکی ہیں الحمدللہ تو یہ ایک اور گھر ہے یہ بھی ایک غریب گھر کی حالت سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہوں گے یہ جو ہماری یہ غریب بہن ہے ان کے گھر پر جو ہینڈ پمپ لگا ہے یہ ہے الوینہ تارک صاحبہ یو ایس اے سے ہیں ان کے ایک سے زائد ہینڈ پمپ ہیں وہ میں نے آپ کو کچھ پیچھے دکھائیں بھی ہیں اور کچھ سارے کلیکٹ کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا جب اس فیملی سے میرا رابطہ ہوا تھا تو یہ نام نے مجھے کافی متاثر کیا کیونکہ متاثر اس طرح سے کہ اس سے میری جذباتی وابستگی بہت ہے اس نام سے میری بیٹی کا نام بھی الوینہ ہے تو الحمدللہ الوینہ بہن آپ کے بہاپ پر ایک ہینڈ پمپ یہاں انسٹال ہو چکا ہے اس خاتون سے بھی آپ کو ملواتے ہیں اور ہینڈ پمپ بھی چلا کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ پانی تو الحمدللہ ہینڈ پمپ میں پانی آ رہا ہے تو بہن سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کتنی سہولت بہن بتائیں کہ آپ کو یہ ہینڈ پمپ لگنے سے کچھ فائدہ فائدہ ہوا ہے کہ کپڑے دو کے کھنگال سکتے ہیں کسی کے گھر جانا نہیں پڑتا یہ کہ باتھروم کے لئے تو پانی ہونا چاہیے پانی آپ کے یہاں مسئلہ ہے جی پانی کا کیا مسئلہ تھا یہاں مسئلہ یہ کہ ایک تیس کی چالیس کی پچیس کی کہنا تھی وہ خریدتے تھے ہاں ہم تو گریب ہیں کسی ٹیم پیسے نہیں ہوتے گھر پہ کسی ٹیم ہوتے ہیں یہ آپ کو پھر بڑی سہولت ہوگی اور بجلی کی بھی یہاں تنگی رہتی ہے بس بھائی ہے یہ کاٹ دی ہے میں ایک اور بیوہ بہن کے گھر پر موجود ہوں اس بار جو زیادہ تر ہمارے ہینڈ پمپ ہیں وہ ایسے لوگوں کے گھروں میں لگے ہیں جو بہت غریب ہیں ویسے تو ساری غریب لوگوں کے گھروں میں لگتے ہیں ہینڈ پمپ پانی دے رہا ہے دے رہا ہے پانی اور یہ ہے تارک قریشی صاحب یہ وہی فیملی ہے ہماری الوینہ بہن والی یہ ان کے ہس بینڈ ہے تو ان کے بہاب پر ایک اور ہینڈ پمپ یہاں اس گھر میں لگایا گیا ہے وہ کہاں ہے بیوہ اممہ ہماری تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا سہولت انہیں کیا فیسلیٹی مل ہماری جو بیوہ بہن ہیں وہ گھر پر موجود نہیں ان کی بیٹی موجود ہیں بیٹا نلکہ لگ گیا یہ آپ کا نلکہ ہے وہ ہمارے کو پانی کی پریشانتی نا اس کی وجہ سے ہمارے نے لگایا آپ کی بڑی بڑی میر بانی بس بس دعاؤں کی ضرورت ہے بیٹا آپ کو سہولت ہوگی بس بس ہمیں خوشی ہوگی بس ٹھیک ہے بیٹا چلیں بہت تو یہ ایک اور گھر ہے جس میں ہینڈ پمپ لگایا گیا ہے اور یہ ہے رفت راہیل اور راہیل خلیل یہ بھائی جو ہمارے ہیں کراچی سے ان کا تعلق ہے راہیل کا تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا رفت ان کی زوجہ ہیں رفت راہیل اور رفت راہیل خلیل صاحب آپ کے بھیاں پر یہ ہینڈ پمپ یہاں پر لگ گیا ہے اور یہ بھی غریب فیملی ہے تو ان سے ان کے تاثرات لے لیتے ہیں تاثرات اچھے ہی ہوتے ہیں سب کے ماشاءاللہ سے کہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ انہیں ایک سہولت تو بہن ہماری سامنے موجود ہیں ان کے گھر پر یہ ہینڈ پمپ لگایا ہے بہن سہولت ہوئی آپ کو ایک طرح کی راہت ہے خوشی ہے بس ہمیں بھی اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کو سہولت مل جائے ٹھیک ہے بہن تو بس خوش رہے ہیں بس دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ نام لکھا ہوا ان کا رفت خلیل اور راہیل خلیل ٹھیک ہے بہت شکریہ بہن آپ یہ بھی ایک بیوہ خاتون ہے ان کے گھر پر بے گھینپن لگایا گیا ہے تروازہ پچایا ہے اور اسے بجھت تو مجھو اممہ جی ہیں ان کے گھر پر موجود ہوں شاید کچھ در پہلے کپڑے دھو رہے تھے ہم آئے ہیں تو یہ ہیں جناب ہینڈ پمپ میجر سید خزر بن زفر شہید تمغہ جرت اور تمغہ بسالت تو الحمدللہ یہ ہینڈ پمپ یہاں انسٹال ہو چکا ہے اور یہ ایک خاتون ہے میں ان سے آپ کو ملوا تو یہ جو ہماری بیوہ اممہ ہیں بہن ہیں اللہ تعالی ان کے ساتھ کرم کے معاملات کرے اممہ ہینڈ پمپ آپ کے ہاں لگ گیا ہے بس بیٹا اللہ خوش رکھے جتنے بھی یہ کیا ہے بہت اچھا ہے ہم بالکل پریشان تھے پانی کے لیے نہیں تھا سر پہ بھرتے تھے اللہ ان کو زیادت سے زیادہ دے جتنی بھی ہے ان کی آمدانی بڑے اللہ کرے ہم تو بہت خوش ہیں یہ ہمارے لیے گریبوں کے لیے جیسے ایک بہت بڑا سہارا ہو گیا بس اللہ اللہ کرم کرے ہمارے لیے ایک طرح سے تو جیسے ہمیں جینے کا سہارا مل گیا ہمارے پاس نہیں تھا خوش بھی ہم سر پہ بھرتے تھے بیمار ہوں کچھ بھی ہوں بہت دور سے پانی بھر کے لاتے تھے بس اللہ خوش رکھے ان بچے کو بھی جنہوں نے یہ ہمارے لیے کیا چلیں اللہ تعالی آپ کو بھی خوش رکھے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے سچ میں کہ واقعی ایک ضرورت مند گھر پہ یہ ہنٹم لگ گیا بہت مشکل میں رہی ہے اللہ کرم کرے اللہ کرم کرے ٹھیک ہے ماں بہت شکریہ آمین میں موجود ہوں محمود آباد ریلوے کالونی لال مسجد سامنے نظر آ رہی ہے اور مجھے یہاں ملنا ہے ایک شخص بلکہ وہ سائیکل پر آ گئے ہیں سر سائیکل روک کے اگر ہمارے پاس آ جائیں آپ تو میں ان کے بارے میں بتانے سے پہلے کچھ دکھانا چاہتا ہوں اسلام علیکم کیا آلہیں بھے خیریت سے ٹھیک ہے یہ جو بھائی ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ ایک پاؤں سے مازور ہیں اور سائیکل چلاتے ہیں دوشواری نہیں ہوتی دوشواری ہوتی ہوتی ہے اور کام کیا کر رہے ہیں کام تو گھر کا خرچ کیسے چلتا ہے گھر کا خرچ کیسے ابھی وہ تھوڑا مال چلتا ہے سب بھاری کے اوپر کام پہلے چلتا تھا پاپڑ والا اچھا میرا پیر جنے تھوڑا سنی تکلیف ہے اچھا چلیں پہلے تو آپ کے گھر چلتے ہیں آپ کے یہاں ایک ہین پمپ لگایا ہے پاپڑ کی پیوری لگاتے تھے تو یہ ہیں جناب ہین پمپ جن کے بحاف پر لگایا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ شاہ صاحب ہیں میں نے سید صاحب ہی کہتا ہوں سید شبیر علی شاہ صاحب ان کے بحاف پر دو ہین پمپ تھے ایک ان کی بیٹی ہے کشف وہ ایک اور گھر پر لگا ہوگا وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے تو یہ سید شبیر علی شاہ کے بحاف پر میں آپ کا نام پوچھنا چاہتا ہوں ہنی بھائی ارے بچو گر گئے آپ تو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے تو ہنی بھائی میں نے آپ کو خصوصی طور پر ویڈیو میں لینے کا مقصد مجھے تو معلوم تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ چھوٹا موٹا اپنا کام بھی کریں ٹھیک ہے تو اس کے لیے میری کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمارا ساتھ دیں گے کہ آپ کو کچھ تھیلا بغیرہ کچھ یا گھر پہ باہر آپ کو چیزیں بیش سکیں تاکہ آپ کیونکہ آپ زیادہ بھاگ دور تو نہیں کر سکتے یہ ہینڈ پم تو لگیا یہ ٹھیک ہے بس اللہ کا کرم ہے ہماری کیا حقات ہے تو سید شبیر علی شاہ صاحب کے ریفرنس سے یہ لگ گیا آپ کے پاس تو انشاءاللہ کچھ دن آپ ہمیں دیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ کچھ آپ کو روزگار کا ذریعہ بھی بن جائے آپ کا بیٹا ایک ہی ہے چھوٹا باقی بیٹیاں کتنی ہیں تین بیٹیاں ہیں اور گھر قرائے کا ہے ریلوے کالونی کا چلیں اللہ کرم کرے گا ٹھیک ہے نہیں بھر انشاءاللہ ہینڈ پم کے بعد آپ کے لئے کچھ روزگار کا وسیلہ بنانے کی کوشش کریں گے بیٹا نہیں چائے وائے نہیں بلکل بھی نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اس وقت جہاں مرکز نظر آ رہا ہے محمود آبا یہاں یہ سامنے والا گھر ایک بیوہ خاتون وہ ہماری ایک بیوہ خاتون ان کا گھر وہ الحمدللہ ہینڈ پم یہاں پہ لگ گیا اور یہ ایک بیوہ خاتون ہے ان سے بھی آپ کو ملواتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم یہ دکھا دیں کہ یہ ہینڈ پم کس کی طرف سے ہے تاہرہ خانم لیٹ ان کے بحاف پر یہ ہینڈ پم یہاں لگایا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے معاملات جو ہے وہ آگے کے قبر کے اور حشر کے آسان کرے مرہومہ ہے اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کے جانے کے بعد بھی جو ان کے والی وارث ہیں وہ ان کے لئے عجر بھیج رہے ہیں تو یہ جو ہماری بیوہ بہن ہیں جب یہاں ہینڈ پم لگانے آئے تھے تو خوشی سے آپ رونے لگ گئی تھے بس اللہ اللہ آپ کے ساتھ کرم کے معاملات کرے میری بہن آپ ہی ہمارے سر پہ ہیں آپ کے دم سے ہم بیٹھے ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو رکھے یہی سرہ ہمارے سرپرست نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے میری آئے زندگی ہماری اللہ تعالیٰ گزارے اللہ کرم کرے آپ کو اس سے سہولت ہوئی آمین تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی آسانی کے معاملات کرے اور جو لوگ ہیں ہمارے ذریعے سے ہم تو وسیلہ ہیں کرنے والے لوگ اور ہیں اللہ کے بندے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی آسانیاں کرے اور کچھ تھوڑا ساجر ہمیں بھی مل جائے اللہ تعالیٰ بہت بڑا آجر کرے گا پانی سے پسلی کوئی چیز نہیں جنیا میں ہر چیز کے بغیر جنیا تھا پانی کے بغیر نہیں جی سکتا تو میری بہن بس اب آپ اس کے مالک ہیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے اللہ آگے بھی آپ کو اٹھت رکھے گے پر وہ دکھا میں جوہا ہی دوں گی آمین سامنے موجود ٹوٹی ہوئی خستہ دیوار دیکھ کر اندازہ نہیں ہے کہ یہاں پر قدیم حویلی موجود ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سامنے حویلی موجود ہے یہ سینکڑوں سال قدیم ہے یہاں کے جو ڈیڑھ سو سال قدیم ہے یہاں جو میر کبھی جن کی حکومت رہی ہے یہاں پر تالپور یہ ان کی حویلی تھی ان میں سے کسی تالپور صاحب کی وہ یہاں نہیں رہے دیواریں اب خستہ ہو کے گر رہی ہیں کبھی موٹی فصیل ہوتی تھی یہاں تو یہ بن پڑی تھی تو یہاں ایک فیملی ہے جو یہاں سے قریب ہی کسی اور جگہ رہائش پذیر تھی بارشوں میں گھر گر گئے تو اس جگہ پر وہ آ کر رہنے لگے ہیں ابھی اور یہ اس کا کوئی قرائے نہیں ہے بس ایسی خالی پڑی تھی تو انہوں نے اس میں ڈیرہ جمالیا پانی کی شدید پریشانی ہے اب اپنے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اپنا گھر بنائیں تو پھر وہ یہی رہ رہے ہیں اور یہاں جو ہینڈ پم لگایا گیا ہے یہ سعودی عرب سے ہماری ایک فیملی ہے نبیلہ خالد صاحبہ جو ہیں ان کے بحاف پر یہاں پر یہ ہینڈ پم انسٹال کیا گیا ہے ہینڈ پم ہمارا چل رہا ہے پانی دے رہا ہے خاتون خانہ سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہاں پانی کا کوئی انتظام تھا تو بہن اب بتائیں اللہ کا شکر ہے بچہار پانی لگا دیا ہے اسی لئے ہم بہت مشکل سے رہ رہے تھے کیونکہ یہاں تو پانی کا تو کوئی انتظام ہے ہی نہیں کچھ نہیں ہے پانی کا تو پھر کہاں سے لاتے تھے پانی پانی دران سے غریب ہیں گاؤں کا ہے بھر کے لاتے تھے بچیاں لاتی تھے پانی اللہ وقت چار پنج مہنے ہو گئے تھے صحیح صحیح اسی لئے اللہ کا شکر ہے انجیو سوال ہے مہربانی اس کی ہے یہ کوئی انجیو نہیں ہے یہ ہمارے ساتھ اللہ کے بندے ہیں جو یہ کام کرواتے ہیں ہم وسیلہ بنتے ہیں بیچ کا یہ نبیلہ بہن ہے ہماری یہ بہن ہے نبیلہ خالد بہن نبیلہ کی مہربانی ہوگی ہمارے گریب لوگ ہیں ہم بھی بچے بزوری کرتے ہیں بس اللہ کرم کرے گا ٹھیک ہے بہن تو میں یہاں سے جا رہا ہوں لیکن بس ایک خیال ذہن میں آتا ہے کہ کبھی اس حویلی کی بڑی شان و شوقت رہی ہوگی موٹی دیواریں ہیں لیکن اب اس کے مکین نہ جانے کہاں ہے لیکن جب یہ فرس ٹائم بنی ہوگی تو اس کی ایک شان ہوگی الحمدللہ ہمارا یہ ہینڈ پم بھی انسٹال ہو گیا اور اس ہینڈ پم کے لیے مجھ سے رابطہ کیا تھا عباس پہلوانی صاحب نے تو انہوں نے محمد سعید عالم والدہ خیرن نصہ یہ دو ہماری جو محترم شخصیات ہیں ان کے بھیاپ پر یہ ہمیں آرڈر کافی دن پہلے کا ملاوا تھا پلیٹ بھی بن چکی تھی جیسا کہ آپ دیکھ رہوں گے لگا ہینڈ پم تو جس گھر میں لگایا گیا ہے اس خاتون خانہ سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ انہیں کیا سہولت ہوئی ہینڈ پم لگانے سے بہن آپ کے یہاں یہ ہینڈ پم نلکہ لگ گیا ہے تو آپ کو سہولت ہوگی اس سے تو یہ جنہوں نے لگایا ہے ان کے لیے دعا کر دیجئے گا اللہ آپ کو بھی خوش رکھے بہت شکریہ بہن اب آپ اس کی مالک ہیں اس کا خیال رکھے گا ہمارے وہ دس ہینڈ پم کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ نیکس پروجیکٹ کا ساتھ میں آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ اور یہاں ہمارے جو مستری محور محنت قیش ہیں وہ کام کر رہے ہیں میں ابھی آپ کو وہ ڈیٹیل بتاؤں گا جو ہمارے یہ دس ہینڈ پم میں نے آپ کو ریکارڈ کیے ہوئے دکھائے ہیں تو ذرا اور تفصیل سے بتاؤں گا کہ کون کون سے ہمارے مہربان ہیں جنہوں کو دہا پر یہ ہینڈ پم لگائے گئے ہیں ٹھیک ہے دلیب صاحب لگے رہے ہیں آپ محنت کریں ٹھیک ہے آپ کے پاس دو سے تین دن ہیں ان میں یہ سارے کمپلیٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے اور کام ایمانداری سے بھرپور کام کرنے اللہ آپ کو اجر بھی دے گا ٹھیک ہے نا الحمدللہ دو چکن بریانی کی تیگیں ہماری تیار ہو چکی ہیں اور یہ ہیں گرم ہے بھائی بہت گرم ارشد مرزا اور ان کی زوجہ محترمہ شیزین صاحبہ ان کے بحاف پر دو چکن بریانی کی تیگیں آج تقسیم ہونے جا رہی ہیں یہ بھی بھول دوں اخلاق مرزا بھائی ایک تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کی خواہشیں جمعے والے دن ہو جائے تو اس کے لئے معذرت کے جمعے والے دن ہماری دعوتِ بلیمہ تھی تو اشتیاق جنجوہ صاحب کے بیٹے کی جس کی وجہ سے اس دن نہیں ہو پایا آج بھی اب یہ باتیں خیر میرے زیادہ تر ویورز اس بات کو سمجھتے ہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لیکن دل کر رہا تھا ایسے ہی کہ ان لوگوں کے لئے بتایا جائے وہ لوگ شاید اکا دکھا ہوں ہمارے پاس زیادہ نہیں زیادہ تر لوگ تو سب سمجھ دارے ہیں ماشاءاللہ جو لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ شاید یہ بس ایسے ہی ہے سر یہ سب کچھ ایسے نہیں ہے اس کے پیچھے خدا کی بہت بڑی حکمتیں ہیں کہ وہ ہم جیسے ناکارہ لوگوں سے بھی کچھ کام لے رہا ہے میں صبح گھر سے نکلا تھا بلیب نہیں وقت ہو چکا ہے اس وقت تقریباً پونے پانچ بچے میں نے مو یہاں دھویا آکے کیونکہ سب سے گھر سے نکلا ہوا گھر نہیں جا سکا ہینڈ پم تھے کچھ ان کی ریکارڈنگ اور کچھ ضرورت مند لوگوں تک کمانتے ہیں پہنچا نہیں تھی سب سے گھر نہیں پہنچا تو یقیناً دوپیر کا کھانا بھی نہیں کھا یہ بتانے کا مقصد یہ قطن نہیں ہے کہ میں کوئی قہت بڑا تیرماتا لیکن ہر وہ شخص جو کہ کچھ مقام پر پہنچ پاتا ہے سر سب سے پہلے اللہ کا کرم اور اس کے بعد بے تہاشا مسلسل محنت بس محنت کرنی ہے کچھ کچھ ایسا چھوڑ کے جانا ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوگی کوئی بھروسہ نہیں لیکن آپ اپنے پیچھے کچھ چھوڑ جائیں مالی جائداد نہیں کچھ ایسے نشان قدموں کے جن پر چل کر لوگ اپنی منزل پائیں کچھ اچھی یاد ہیں کچھ خوشگوار یاد ہیں بس یہی کوشش ہے اور اسی کیلئے ساری تک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو آباد رکھے ہماری بریانی پیک ہو رہی ہے پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں الحمدللہ مغرب سے پہلے پہلے کوشش ہوگی کہ یہ لوگوں کے گھروں تک پہنچ جائے بہت شکریہ اشد مرزا صاحب اور ان کی زوجہ شیزین محترمہ صاحبہ آپ کے بحافر دو چکن بریانی کی دے گئیں لوگوں کے گھروں تک ہماری پیک ہو جائی ہے موسیقی پیک ہو رہی ہے ایک ساکھا آلوو اس طرح آلے ہماری پیک ہو جائی ہے موسیقی 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 ٹھیک ہے تو الحمدللہ بیرانی تقسیم ہو گئی ہینڈ پم کی میں نے جو ریکارڈنگ کی تھی اس میں ویسے تو جتنے ہمارے مہربان تھے انہوں نے سب نے نام دیکھ لی ہوں گے لیکن ہمارے پاس جو کہ دس ہینڈ پم سے زیادہ ہینڈ پم تھے تو چار ہینڈ پم جو ہے وہ تارک قریشی بھائی الوینہ بہن ان کے بحاف پر تھے تین ہینڈ پم ان کے اس سے پہلے ہم لوگ ریکارڈ کر چکے تھے لیکن ان کی نیم پلیٹ اس وقت نہیں لگی تھی تو وہ نیم پلیٹ لگنے کے بعد ان کی طرف سے وہ والے دوبارہ چونکہ ری ریکارڈ ہوئے تو ساتھ ہینڈ پم ہو جائیں گے ان کی طرف سے ایک نلکہ راہیل بھائی ہمارے کراچی سے ان کے بحاف پر تھا تین نلکہ خالد بھائی ہیں سعودی عرب سے ان کے بحاف پر ان کی فیملی کی طرف سے اور ان کی بیگم کے ساتھ اور دو نلکہ سید صاحب ہیں انگلینڈ سے ان کی طرف سے تھے لیکن ایک ہی نلکہ انسٹال ہوا ابھی دوسرا نلکہ ان کا ایک دو دن میں ہینڈ پمپ انسٹال ہو جائے گا ان کے سید شبیر صاحب کے نام سے ہو گیا لیکن ان کی جو بیٹی ہیں کشب صاحبہ ان کا مکمل نام ہینڈ پمپ کے اوپر آ جائے گا وہ انشاءاللہ نیکس پروڈیٹ جو کہ ہمارا آغاز ہو چکا ہے اس میں ان کے لئے لگ جائے گا اچھا اس کے علاوہ کچھ اور ہینڈ پمپ ہیں شگفتہ جبنی صاحبہ ہیں لاہور سے ان کے لئے وہ نیکس پروڈیٹ میں وہ لگ رہا ہے اس کی انسٹالیشن شروع ہے اور ایک تحسین اشفاق مرہوم صاحب کے نام سے اس کی انسٹالیشن شروع ہے ایک ہے ہمارے کرنل ریٹائیڈ محمد عرشت صاحب ان کی بیٹی کے بیہاب پر لگے گا وہ ہینڈ پمپ نیم پلیٹ نہیں لگی لیکن ڈاکٹر اکشل صاحبہ کے لئے وہ نیکس پروڈیٹ میں انشاءاللہ آئے گا دو ہینڈ پمپ ہیں ساجد، زرین، کیانی، راولپنڈی وہ بھی انشاءاللہ نیکس پروڈیٹ میں آ رہے ہیں اور چار ہینڈ پمپ ہیں فاروق ملک فاروق جاجم صاحب جن کا تعلق کراچی سے ہے لیکن مرپرخواس سے بھی ان کا آبائی تعلق ہے تو ان کے بیہاب پر بھی انشاءاللہ نیکس پروڈیٹ میں لگنے والے ہیں اور ایک ہینڈ پمپ خیرون نصہ امیر پرخواس وہ ان کا مکمل نام ہینڈ پمپ پر آ چکا ہے تو وہ انسٹال ہو چکا ہے تو بہت شکریہ، تینکیو، ارشد مرزا صاحب اور ان کی زوجہ محترمہ جو ہیں وہ ان کے بیہاب پر آج ہم نے دو دیکھیں بریانی کی وہ بھی تقسیم کر دی ہیں انشاءاللہ تو نیکس ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ دعا گو رہیے گا اللہ تعالی ہمیں بھی استقامت دے اور لوگوں کی زندگیوں میں ہم سب مل کر جس میں ہمارا چھوٹا سا ایک رول ہے باقی جو اللہ تعالی کے نیک مہربان لوگ ہیں ان کے توسط سے لوگوں کی زندگیوں میں کچھ آسانی افراہم ہوتی رہیں تو نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ